السلام علیکم ویورز اس ویڈیو میں کلاس فورت جیانرل سائنس کا چپٹر نمبر تری ہیمن ہیلتھ یعنی انسانی صحت کا ایکسرسائز حال کریں گے تو اشراعت کرتے ہیں سب سے پہلے ملٹیپل چائز قویسٹن سے نمبر ون پہ اف آور باری ٹیمپریچر انکریزز اگر ہماری جسم کا ٹیمپریچر اٹانوی شارعہ چھے فارن ہائٹ سے بڑھ کر ایک سو ایک فارن ہائٹ ہو جائے تو اس کی وجہ بخار ہے یعنی بخار کی وجہ سے ہماری جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے نمبر ٹو کس غزہ میں یا کون سی غزہ میں کلشم سب سے زیادہ پائی جاتی ہے وہ ہے ملک یعنی دودھ میں وافر مقدار میں کلشم پائی جاتی ہے نمبر ٹری اگر آپ کو فلو ہو تو آپ خود کو اور دوسروں کو محفوظ رکھنے کیلئے کیا کریں گے کلوز سے مراد زکام ہے اگر آپ کو زکام ہو جائے تو خود کو اور دوسروں کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں ویئر ماسک آپ ماسک پہنیں گے نمبر ٹری پولیو کس وجہ سے ہوتا ہے وائرس پولیو وائرس سے ہوتا ہے نمبر ٹری مطادی بیماریوں سے بچاؤ کے لئے ضروری ہے مطادی بیماریوں کانٹیجیس ڈیزیز سے مراد ہے لگنے والی بیماری ہے مطادی بیماریوں سے بچاؤ کے لئے ضروری ہے کہ آپ ماسک پہنے ہاتھ دوئیں اور دوپ میں بیٹے اس چپٹر کا سب سے پہلا کی پوائنٹ ہے انسانی جسم کا درجہ حرارت اموماً اٹانوی اشارہ چے پارنھائٹ یا پھر سانتیس سنڈی گریڈ ہوتا ہے اگر ہماری جسم کا درجہ حرارت اس حد سے بڑھ جائے تو اس کو بخار کہا جاتا ہے بخار کانسی اور فلو کی وجہ سے بھی ہوتا ہے وہ بیماریاں جو ایک شخص سے دوسری شخص میں منتقل ہوتے ہیں اس کو متعدد بیماریاں کہتے ہیں فور ایکزمپل مثال کے طور پر ٹی بی ہو گیا پولیو ہپٹائٹس اور کوویڈ نائنٹین جو کہ ایک وائرس تھا وہ بھی متعدد بیماریوں میں گنا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی لگان بیماریاں تھی اس لئے اس کو کانٹیجیس ڈیزیز کی کیٹیگری میں درج کی گئی ہے نمبر فور دی پریونٹیو میتیڈز پرام کانٹیجیس ڈیزیز آر واشنگ ہینڈ ویرنگ ماسک اینڈ ویکسینیشن متعدد بیماریوں سے حفاظتی تدابیر ہاتھ دونا ماسک پینا اور ٹھیکے لگانا ہے نمبر فائف ویکسینیشن ایمپروز ایمینیٹی آف تی بارڈی ٹھیکہ لگانے سے جسم میں موجود قوت مدافیت کو بڑھاتا ہے جسم میں موجود ایمین سسٹم کا کام ہی بیماریوں سے لڑنا ہے اگر یہ کمزور ہو تو بیماریات جلدی جسم پر اٹیک کرتی ہے تو ٹھیکے لگانے کا مقصد جسم میں موجود کمزور اور مردہ جراسین کو ڈریپس یا انجیکشن کی مدد سے خاتم کرنا ہوتا ہے نمبر سکس خوراک جس میں تمام غزاؤں کا مخصوص مقدار موجود ہو متوازن غزا کہلاتا ہے دودھ گوشت سبزی اور پل وغیرہ کا خاص مقدار موجود ہو اس کا بیلنس ڈائٹ کہا جاتا ہے نمبر سیون بیلنس ڈائٹ ڈرنکنگ پلین وارٹر ایکسرسائز برشنگ ٹیت ہیونگ سانڈ اینڈ کمپلیٹ سلیپ اس نیسیسری فار گوڈ ہیلت اچھی اور تندرست صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم متوازن غزا کائے صاف پانی پیے روزانہ ورزش کرے دان صاف رکھنے کے لیے برش کرے اور باقاعدگی سے جسم کو درکار نیند کرے نمبر ایٹ پوڈ ہیز بین ڈیوائیڈ انٹر فور گروپس ملک گرین میٹ فروٹ اینڈ ویجیٹیبل خورا کو چار گروپ میں تقسیم کیے گئے ہیں جیسے دودھ اناج گوشت اور سبز نمبر نائن دیر آر جرمز ان پالوٹیڈ وارٹر ویچ کاز ویریس ٹیسیز آلودہ پانی میں کئی جراسیم ہوتے ہیں جسے ہمیں مختلف بیماریاں لگتی ہے نمبر ٹین جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے اس چپٹر کا بوائلنگ آف وارٹر انفیلٹریشن آر دی ٹو میتیڈ آف کلیننگ وارٹر پانی کو صاف کرنے کے لئے دو طریقے ہیں پانی کو عبالنا اور پانی کو چھاننا ہمیں شرحہ نیکس چپٹر بھی جلدی حل کرتے ہیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی